یہ ایک جامحال ہے دنیا مزرد الاخرہ دنیا یہ آخرت کی مزرہ ہے مزرہ کتے کھیتی کھیتی آپ جو بوئیں گے ہوئی کٹیں گے کچھ بوئیں گے نہیں کیا کٹیں گے ایک آدمی ہے دھان لگاتے ہیں دھان کٹیں گے ایک گہو لگائیں گے لیکن دھان بھی نہیں گہو نے عرب سے بیٹھ گئے ہیں آپ کو اس میں کیا آ جائے گا آپ پھلا جائے گا یا کچھ اور چیزیں کچھ بھی نہیں آپ جو محنت کریں گے وہی آئے گا آپ اگر یہ نمازیں پڑھیں گے آپ کے لئے وہاں ایک آن میں آپ کو ریکارٹ ہوتا جائے گا اور وہ صحیح ہوتا جائے گا یہ نمازی آدمی یہ نیکی آہی ہے اس کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں ایک بات نہیں سو مار سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اس لئے کہ ہمیں کھیلے کدے کمائے کھائے پیئے رہیں اب مر جائیں اس کے لئے اس کے لئے کتان نہیں اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ صرف اور صرف ہم نے جنوں اور انسانوں کی عبادت کے لئے ہم نے پیدا کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ مقصد اگر ہم نے سمجھ گئے تو سمجھ لیا ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی ہے آج یہاں دنیا میں کوئی کسی کا کام نہیں آتا قبر میں کیسے کام آئے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مسلمون رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل العبنة من لسانیت قولی اللہم ربی زدن علم آمد مہترم حضرات برادران اسلام و ہم دردان کو ملت و حاضرین جمع میں نے ابھی ابھی قرآن مخدس کی دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو اے بارِ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے سمجھانے اور اس پر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین ہر قسم کی تعریف توسیف عبریائی بڑائی حمد و سنہ اسی وطولہ شریک کے لیے لائف اور سیبہ سجاوار جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ہماری روشن ہدایت کے لیے کامیابی اور کمرانی کے لیے فلاح اور بحمودی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نبی رسول انبیاء اکرام کو مبوز ہمارے ان میں سے ہماری آفی نبی تاج داری مدینہ محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر انگنت درود سلام نازل ہو اللہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا حسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنائے اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی درک کوئی جھاڑ کوئی ندی دریا سمندر یا پھر کوئی جانور کوئی ہاتھی یا کوئی کھوڑا بنا سکتا لیکن اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنائے اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِ آدم ہم نے آدم کی اولاد کو تقریم بکشی عزت بکشی اللہ تبارک و تعالی نے حجرتِ انسان کو بہت بڑا مقام اور درجہ دیا اللہ تعالی فرماتے لَقَدْ خَلَقُنَ الْإِنسَانَ فِي احسانِ تقویم البتہ تحقیق کہ ہم نے حجرتِ انسان کو بہترین صورت اور صیرت میں ہم نے ڈھالا ہے ایک جانور کو دیکھیں اور ایک انسان کو دیکھیں دونوں میں بہت فرق ہے ایک انسان کی جب موت ہوتی ہے تو اس کو گسل کرتے ہیں کپڑے پہناتے ہیں پھر اس کو قبرستان لے کے جاتے دفت کرتے ہیں اور وہی ایک جانور کی موت ہوتی اس کے اندر بھی جان ہے اس کے اندر بھی جان ہے لیکن ایک جانور کے اگر موت ہوتی ہے تو پھر اس کو پہر بھیسیت کر کے کہیں نالی میں یا کوئی گڑھے میں ہم پھیٹ دیتے ہیں اس کی کوئی عزت نہیں انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عزت بچی ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ایسا نہیں کوئی مر گیا اور انسان اس کو کہی گڑھے میں پھر بھی ایسا نہیں ایک اصول ایک اور ایک ذاتہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر رکھ دیا ہے کہ ہر ایک کم مقام اور درجہ الگ الگ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم کی اولاد کو بیٹے اور بیٹیوں کو یعنی حضرت انسان کو بہت بڑا درجہ دیا اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں اگر میری نیامتوں کو تم شمار کرنا چاہو گھننا چاہو حساب کتاب کرنا چاہو اپنے اہاتے میں لینا چاہتے ہو لا توسوہ تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے انگین ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نیامتوں کو نجھاور کیا ہے اللہ فرماتے ہیں میری نیامتیں ایک دو نہیں ہیں تم کھا رہے ہو پی رہے ہو اور جی رہے ہو پہنے ہڑنے کے لیے سواریوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری نیامتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پھر اس کے بارے میں ان نیامتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم ان نیامتوں کو ایسا ہم استعمال کر لیں ایسا ہی ہم اس کو برت لیں اور پھر ہمیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیامت کے بارے میں ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے دو پیر دیا تھا چلنے کے لئے تم نے اس پیر کا کہاں تک اس کا شکریہ دا کیا دو ہاتھ دیا تھا کام جبنے کے لئے بہت سارے لوگ ہاتھ ہے لیکن وہ کام نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ پیر ہیں لیکن لگڑا آدمی ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ ہم نے دو آنکھیں دی تھی اللہ تعالیٰ ایک ایک نیامت کے بارے پوچھے گا کہ تمہارے سامنے بہت سارے نابینا تھے بہت سارے اندھیں ہم نے پیدا کیے تھے پھر تم نے کیوں نے اس پر بور فکر کیا کہ اللہ نے ہمیں دو آنکھیں کیوں دی ہے اور اس کے دو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں چھن لی ہے اللہ تعالیٰ آنکھوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ یہ دو کان کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے دو کان دیا تھا اگر ایک خراب ہو جائے دوسرا کام سے پائدہ ہوگا بہت سارے لوگ بہرے ہیں ایک سے دس بار اس کے بولیں گے پھر بھی انہیں اس کو سنائے دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے سمار نیامتیں اس میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نیامت اللہ تعالیٰ نے بھیجا دیا ہے بہت آدمی پاگل ہیں پاگل ہیں اس کو کھانے کا شور نہیں پہنے کا شور نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا دیا ہے اور اس بھیجے کو سب سے اوپر رکھا ہے کہ ان تمام چیزوں میں نیامتوں میں پہر ہے ہاں کے ہاں کے کار ہے سب سے زیادہ بھیجا اگر یہ دماغ فیل ہو گیا تو وہ انسان کچھلے میں جا کے بیٹھے گا کیا بولے گا اس کو پاگل کہتے ہیں لوگ اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے تو اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نیامتیں دی ہے اگر ایک ایک کر کے ہمیں شمار کرنا چاہے تو اللہ فرماتے ہیں اب ہمیں یہ مانم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا مقصد کیا ہے ہر آدمی کا ایک مقصد ہوتا ہے بے گر مقصد سے کوئی بھی آدمی اپنا قدم آگے نہیں پڑھاتا ایک آدمی گھر بناتا ہے گھر کیوں بناتا ہے آگے دیکھنے کے لیے روز میں دیکھوں اس کا مقصد میں اس کے اندر رہوں اچھی طریقے سے پھیل لگاتے ہیں اس لیے کہ اس میں ہوا اگر آئے لائن اس لیے لگاتے ہیں کہ اس میں روشنی ہو ہر ایک کا مقصد ہے بے گر مقصد سے کوئی بھی چیز اوجود میں نہیں آئی ہے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقُ الْجِنَّا وَلْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف ہے میری عبادت کے لیے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات تو واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان پیدا ہو جوان ہو برا ہو مر جائے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ اللہ فرماتے ہو میری عبادت کرے یہ دنیا میں زندے گزارنے لیے کھانے پینے اور چیزیں کہ انسان وہ جیئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ فرماتے ہیں میں نے موت اور حیات موت اور حیات یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عجیب پیدا کی جس گھر میں موت ہو جائے اس گھر میں دیکھئے گم کیسا ہے سوک بھی نہیں سکتے کہ ایک ساتھ بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے بڑا پہ تک اور وہ انسان اچانک مر جائے اب دوبارہ آئے گا نہیں ختم چلا گیا چلا گیا ختم تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اور حیات یعنی یہ زندگی اور موت ہم نے کیوں پیدا کیا اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کر رہا اللہ کا مقصد ہے اچھا عمل یہ دیکھنا چاہتا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کیا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے موت اور حیات کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہمیں تشت لینا چاہتا انتہان لینا چاہتا ہے ہمیں یہ پریچہ لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اگر کوئی اچھا عمل کیا تو اس کا رجلت کیا ہے اس کا مقام کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے درتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا کر کے رکھی جنت میں نے خطبہ مسننہ میں جو آیت کریمہ میں نے سورہ حشر کی آیت میں ایک چھوٹی شاہت کریمہ میں نے تلاور کی دی اس کا ترجمہ پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں موت اور حیات دیتا ہے روزی اور روٹی دیتا ہے جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے اس مالک سے درو اس اللہ سے درو اللہ فرماتے ہیں روزی جو ہمیں ایک مہنا رکھیں اس کا مقصد بھی یہی ہے شاید کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر بیٹھ جائے اللہ کا فوق بیٹھ جائے اللہ کی وحشت اللہ کا ڈر بیٹھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کو اللہ ایک پہنے روزے کو ہمارے اوپر فرض کیا اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درے جو ہمیں قربانی اللہ تعالیٰ کے حساب نے پیش کی ہے جانور کی شکل میں اس کا بھی مقصد یہی ہے اللہ فرماتے تم جو قربانی میرے میرے لئے جو قربانی پیش کیے ہوں وہ میرے یہاں نہ کھون پہنچتا ہے نہ گوست نہ حدی کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے یہاں پہنچنے کا نہیں ہے اللہ فرماتے تمہارے اندر جو تقوی ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے وہ میری یہاں پہنچتا ہے ورنہ جو قربانی کرتے ہیں وہ پورا گوست کھا لیتے ہیں گریبوں کو دیتے دیئے نہیں وہ پورا کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ مجھ سے ڈرے روزے کا مقصد بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتنظر گوھر کر لے دیکھ لے آئندہ کل کے لیے تُو نے کیا توشہ تیار کر کے رکھیں آئندہ کل آج تو دنیا میں زندہ ہے ایسا ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ سے درو والتنظر آئندہ کل کے لیے جب آج تمہارا تمہارا یہاں ہے اور ایک دن آئے گا تمہاری جگہ منگوں میں بدل جاتی ہے انسان سے صرف موت آگئی بس جگہ بدل گیا اس کے کپڑے چینج ہو گئے اور وہ جگہ سے جا کر کے قبرستان میں اس کو جا کر دفن کر دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہاں گوھر اور فکر کر لو والتق اللہ والتنظر نفس امیشہ رہنے والتنظر آئندہ کل کے لیے تمہیں کیا توشہ تیار کر کے رکھی کہ جب وہاں جائیں گے تو اس کے لیے ہم نے یہاں کیا کیا عمال کیے ایک بچہ پریچھا کے لیے جاتے ہیں تو بہت ساری اس کی محنت ہوتی ہے رات اور دن کون سا سوال ہوگا کیسا ہم تو لکھنا پڑے گا کیا کیا کرنا پڑے گا کبھی وہ فیسر کے پاس کبھی وہاں تیسن کے لیے کسی بھی طرح سے ہم کامیاب ہو جائیں لیکن ہمیں مرنے کے بعد آج دنیا کے لیے وہ کہتے ہیں تجھ سے میرا گھر بڑا ہے میری زمین جائدہ سب کچھ ہے میرے بھائیو یہاں یہ سب کچھ ہی ہارا جائے گا آپ کو اکیلے یہاں سے ایسی جگہ جانا ہے جہاں کوئی آدمی پسند نہیں کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں والتنصور نفس ما قدمت لگات کہ تم یہاں گور فکر کر لو آئندہ کل کے لیے تم نے کیا توشہ کی ہے کون سے عمال کیے ہو والتک اللہ اللہ تعالی نے چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر ایک ہی آیت کے اندر دبل دبل لے گایا والتک اللہ والتک اللہ یہ مقصد کیا ہے ایک ہی بات کو دبل دبل دیپیٹ کرنا کوئی بھی آج پسند نہیں کرتا لیکن اللہ تعالی نے دبل کیوں کہا اللہ تعالی نے اس لیے کہا کہ میرے بندے چوکنہ ہو جائے ہجار ہو جائے دنیا میں گفلت میں نہ رہے کہ یہیں کام دھام اور اسی میں رہ کر کے مگن رہ کر کے وہ آخرت کو کھل گیا ہو اور جب اس کی کھاٹ یہاں سے اُڑھے اور قبیستان میں جا کے دفن کرے اور آنکھیں جب کھلتی ہیں اور ممکن نکے جب سوال کرتے من رب کا مہدین کا من نبی کا اس وقت کہتا ہا حال آدمی مجھے کچھ نہیں مانی ایسا نہ ہو اس لیے اللہ تعالی نے ایک سے دو مرتبہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے دھرو اور پھر گوھر کر لو فکر کر لو آئندہ جب کس جگہ پہ جاؤ گے کبر میں اور آنکھیں کھلے گی تو وہاں کے لئے تم یہاں نیک آمال کر لو وَتَّقُ اللَّهُ اللہ تعالی سے دھرو اللہ تعالی نے دوسری کے گئے ساتھ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَّقَو جو بے شک جو لوگ ایمان لائے وَتَّقَو اور اللہ تعالی سے درتے ہیں خوف کھاتے ہیں لَفَتَانَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ اللہ فرماتے لَفَتَحْنَا فَتَعْيَتَو کا معنی تک کھولنا لَفَتَحْنَا تو ہم اس کے لئے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ آسمانوں کے جو دروازے ہیں برکت کے وہ برکت کے دروازے ہم کھول دیں گے سر پہ دو کام کر لیں آج انسان بہت پریشان حال ہے ہر آدمی پریشان حال ہے اللہ فرماتے کہ سر پہ ایمان لے کر کے آ جاؤ وَتَّقَو اور مجھ سے درو بس میرا قبہ کا جو موضوع ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے در اللہ سے درنے سے کیا کیا فائدہ ہے پہلا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ آسمان کے جو سات آسمان ہے یہ ساتوں آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ اور آسمان کے دروازے کیوں کھولیں گے جو ہم نے گناہ کر کے اللہ سے نیٹر ہو کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ برکت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ایک آدمی کمار ہے کمار ہے پھول کمار ہے پانچ سو سات سو آٹھ سو روپی ہے لیکن پیسے کدھر چلے جاتے ہیں معلوم بھی نہیں وہ بیمار ہو گیا اس میں پیسے چلا گیا وہ ایک سیدن ہوا وہاں ماد لگ گئی وہاں کیس مقتبہ وہاں چلا گیا وہ پیسے یعنی اسی طریقے پر وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ برکت کے دروازے ہمارے لئے بند کر کے رکھے ہیں کیونکہ ہم نے نیٹر ہو کر کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو کام کر لو تو تمہارے جو برکت کی دروازے ہیں جو بند ہیں اس کو میں اپن کر دوں گا کھول دوں گا صرف آسمان کے برکت کے دروازے نہیں زمین کے بھی برکت کے دروازے ہیں آج ہر آدمی کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہم لوگ کھیتی بہت زیادہ ہوتی تھی فصلے بہت زیادہ ہوتے تھی اور آج دھان وگرہ نہیں ہونے گہوں نہیں ہونے کیوں نہیں ہونے کیا وجہ ہے زمین وہی ہے آدمی وہی ہے ساری چیزیں وہی ہیں پھر آ کے وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی کرتود کی وجہ سے تمہارے بدعامال کی وجہ سے ہم نے آسمان کے دروازے کو بند کر دیا اور زمین کے بھی برکت کے دروازے کو بند کر دیا اگر تم ایمان لے کے آجاؤ اور مجھ سے درو تو آسمان کی جو برکت کے دروازے وہ بھی کھول دوں گا اور زمین کی جو برکت کے دروازے وہ بھی کھول دوں گا ولیکن قذروں اگر میری باتوں کو جھوٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَاَغَزْنَا بِمَا قَانُمْ يَقْسِ بُول تو ہم اسے پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ کی پکڑ عجیب طریقے ہے جب اللہ پکڑ لے اس کو کوئی چھوڑا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر کسی کے اندر آ جائے تو آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَقْرَجَا جو شخص اللہ تبارک وطالہ سے ڈرتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے مَقْرَجَا اللہ فرماتے ہیں اس کے لئے راستے آسان کر دیتے ہیں وَمَا يَتَّقِ اللَّهُمْ مَقْرَجَا اس کو نکالنے کے لئے اس کے راستے ہموار کر دیتے ہیں آسان کر دیتے ہیں وَيَرْزُّكُ مِنْحَيْسُ لَا يَحْتَصِب اور اس کو روزی روٹی ایسی جگہ سے پہنچاتے ہیں لَا يَحْتَصِب وہ گمان بھی نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یہ روزی روٹی کہاں سے آ رہی تو اللہ تعالیٰ سے درنے سے اس کے راستے ہموار کر دیں گے بل نہیں کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے درنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ روزی روٹی کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں گے اور اگر کوئی نہیں در رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو پکڑوں گا وہ کوئی چھوڑا نہیں سکتا اللہ کی پکڑ بہت سکت ہے اللہ فرماتے بے شک تیرے رب کا پکڑ بہت بھاری ہے کیسے کرنا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آدم المفرد کے اندر بیان کیا گیا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ہجرے میں تھے آپ کو کوئی اچانک کام لگ گیا آپ نے فرمایا یا خادمہ یا خادمہ آپ نے ایک سے تین مرتبہ آواز لگ اتنے میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتی ہے اور کہتی ہیں کہ اللہ نبی اب بتائیے آپ عرض کیجئے کون سا کام ہے میں اس کو کر دوں کہا کہ نہیں مجھے خادمہ چاہیے کہ خادمہ وہ آگن میں ایک بکری کے بچہ کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے اور کھیلنے میں مگن ہے مشروف ہے تو کہا کہ جاؤ اسے پوچھو کہ وہ میری آواز سنی ہے یا نہیں سنی ہے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے پوچھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آواز دیا آپ کو مدعو گیا آپ نے آواز نہیں سنی وہ خادمہ کہنے لگی کہ ہاں میں نے سنی لیکن میں کھیلنے مشروف تھی اس لئے میں نے ان سنی کر دی امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پیش ہوتی اور کہتی ہیں کہ اللہ رسول وہ کھیلنے میں مشروف تھی مشروف تھی آپ کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی لیکن وہ کھیلنے میں مشروف ہونے کی وجہ سے وہ ان سنی کر دی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراں جاتے ہیں خادمہ کے پاس اور ایک مسواق جو دانس ساپ کرتے ہیں وہ مسواق کی لگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیب میں تھی وہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں لَوْ لَتْ قُودْ لَوَجَةُ کَا بِحَاجَ سِوَا مسواق کی کاری وہ مسواق کی لگڑی لے کر کے اس خادمہ سے کہتے ہیں کہ اے خادمہ لَوْ لَلْ قُودْ لَوَجَةُ کَا بِحَاجَ سِوَا اگر اللہ کا در نہیں ہوتا تو میں اس مسواق کی لگڑی سے تمہاری پیٹ پر پٹائی کرتا لیکن مجھے در ہے کہ تمہاری گلتی سے زیادہ میری پٹائی زیادہ نہ ہو جائے اور کل قیامت کے دن یہاں میری پکر نہ ہو جائے گرفت نہ ہو جائے اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ کا در نہ ہوتا لَوْ لَلْ قُودْ لَوَجَةُ کَا بِحَاجَ سِوَا تو میں اس مسواق کی لگڑی سے مسواق کی لگڑی کتنی بڑی ہوتی ہے ایک بالیس اتنی بڑی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لگڑی سے مارنے کیلئے بھی اس مسواق سے مارنے کیلئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں کہ کہیں تمہاری گلتی اس طریقے پر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے اور خوف کھاتے تھے ابو دو جانہ روزی اللہ تعالیٰ بہت مسہور صاحبی رسول ہیں ابو دو جانہ روزانہ نماز میں آتے تھے اور جلدی چلے جاتے تھے سلام پھر میں چلے جاتے تھے ایک دن دیکھا دو دن دیکھا صحابہ اکرام نے بھور کیا کہ ابو دو جانہ کچھ تصویر تعلیم ذکر و اذکار نہیں کرتے ہاتے نماز پڑھتے چلے جاتے کیا وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر کر دیتے ہیں صحابہ اکرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دو جانہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو بلایا اور پوچھا ابو دو جانہ کیا بات ہے سلام پھر میں بہت جلدی چلے جاتے ہو کیا اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ضرورت نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگنے کی دعائیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہا کہ اللہ رسول یہ دل کی بات ہے اور میری اہلیہ نے بھی کہا کہ اس بات کو ظاہر نہ کریں تو اس لئے یہ راج کو اس راج میں ہی رہنے دیجئے آپ اس کے بارے مجبوچیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کون سی بات ہے کیا راج کی بات ہے آپ اس کو بتائیں اس کو حل کریں گے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا تو بہت جلدی بہت سلام گرتے چلے جاتے ہیں آخر وجہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میرا گھر اور ایک یوہودی کا گھر بلکل ایک دیوار کی اس پار اور اس پار ہے کہ کیا ہوا کہ ہوا یہ کہ یوہودی کا ایک درخت ہے وہ بھی خضور کا درخت ہے اور وہ خضور کا درخت آدھے اس کے اہاتے میں ہے اور آدھے میری جو دیوار ہے وہ دیوار کے اس پار ہے اور وہ آدھے خضور ادھر گرتی ہے اور آدھے خضور ادھر گرتی ہے ادھر جب گرتی ہے میرے بچے بیوی بہت بھوک سے رہتے ہیں اور وہ خضور کہیں کھانا لے اس لیے میں تحجد کیلئی جب میں اٹھتا ہوں تو جو بھی خضوریں گرتی ہیں اس کو اکتوپری میں اٹھا کرتے ہیں اس کے یہ ہاتھے میں جو بانڈوری ہے اور جو دیوار ہے وہ دیوار میں درک دیتا ہوں وہ یودی لے کے چلا جاتا ہے کیوں خضور اس کی ہے درک تو اس کی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بیگئر پوچھے ہوئے کہیں بچے ہوتے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بے گئر انجانی بے گئر کہیں وہ کھانا لے اور کہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت نہ ہو جائے اس لیے میں فوراں ہر نماز کے بعد میں جلدی گھر پوچھنے کوشش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ خضور کہیں تو گر کے نہیں ہے کہیں خضور پھر کے تو نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے کہیں میرے بیو بچے کھانا لے اس وجہ سے میں جلدی جاتا ہوں اور جلدی فوراں وہ خضور تو اس کے حوالے اس یہودی کر دیتا اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ghwurfقہ صدیق موجود ہے حیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے موجود ہے حیرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے موجود ہیں فوراں کہتے ہیں وقتر صدیق رضی اللہ تعالیٰ pathway کہتے ہیں collectively چلا جائے اس کا گھر دیکھا جائے جائزہ لیا جائے کہ اس کا گھر اور یہودی کا گھر اور پھر وہ ترقت اور خضورے کیسے گر رہی ہے اور کس انداز بھی یہ بات بلکل صحیح یا غلط ہے جرا جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے فورا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پہنچتے ہیں ابو دو جانہ کے گھر اور دیکھتے ہیں کہ ابو دو جانہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو بات کہی تھی بلکل سیم تو سیم ہوئی ہے کہ وہ درخت ہے یہودی کے گھر میں اور وہ دیوار کے اس بار اس کے کچھ تہنیاں ہے جو خضوریں لگی ہوئی ہے اور ہوا وغیرہ کے ذریعے سے گرتی تھی اور اس کے بچے ہوگرہ کھانے کا امکان تھا فورا اس یہودی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس درخت کو کتنے پیسے میں کتنے روپیے کتنے دینار اور درف میں بیچ ہو گئے اس یہودی ہوا یہودی کہتے ہیں کیوں میرا گھر میں ہے کہ اگر یہ درخت اگر بیچنا چاہتے ہیں بیچ دو اگر گھر بیچنا چاہتے ہیں گھر لینا چاہتا ہو اور یہ ابو دو جانہ کے حوالہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہو جائے کہ یہ اتنا نیک ہے وہ یہودی خود بتا رہے ہیں اتنا نیک ہی اتنا نیک ہے کہ اس کے آنگن میں جو بھی خضوریں گلتی ہیں روزانہ یہ ایک ٹوپری مٹھا کر کے میری دیوار میں رکھ لیتے ہیں کہ آج تک ابو دوزانہ کہتے ہیں کہ آج تک میں نے اس کی خضور کو میں نے اپنی زبان میں رکھ کر کے نہیں دیکھا کہ خضور میٹھی ہے کیسی ہے یا فیگی ہے میں نے نہیں دیکھا اور مجھے یقین کے ساتھ میں بتا سکتا ہوں میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں کسی نے بھی میری موجودگی میں یا میں نے دیکھا ہے تو کسی نے بھی کوئی ایک خضور بھی اٹھا کر کے کھایا اللہ عبر یہ ہے اللہ کا ڈر ایسا ڈر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اننا للمتقین مفازا بے شک متقی آدمی کامیاب ہے متقی آدمی دنیا میں کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اللہ فرماتے بے شک متقی جو لوگ ہوں گے اس کو جنت میں رکھیں گے اور چشمیں جو بہرے ہوگیں جو نہرے بہرے ہوگیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے تو آج میں بے نمازی بن جائیں گے آدمی جو گالی گلوجی یا تاری پی رہے شراب پی رہے جوا سٹا سب بھی کر رہے اگر اللہ کا ڈر آ گیا تو ہر آدمی ہر گناہ سے ہر چیز سے بچ سکتے ہیں اگر اللہ کا ڈر نہیں آیا تو پھر وہ آدمی نہ دنیا میں کامیابی اس کی ہوگی اور نہ مرنے کے بعد اس کی کامیابی ہوگی اور در اللہ اکبر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اجواج مطالات کو بلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد صحبہ اکرام کو بلاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وسیعت کی دیکھو نماز کا خیال رکھو یہ نصیت کرنے کے کچھ ہی لمحے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبد الرحمن بن عو عبد الرحمن آتے ہیں مسواق کی کاری لے کر کے وہ مسواق دیکھتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور پھر وہ مسواق لے کر کے مسواق کرتے ہیں پھر آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں پیالی میں پھر پانی کو لے کر کے اس طرح کرتے کرتے ہیں پھر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں انتقال ہو جاتے ہیں اللہ امبر کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے اسی حجرے کے اندر آپ کو دفن کیا گیا صحبہ اکرام آنے لگے پورے صحبہ جہاں جہاں تک آواز پہنچی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے بہت سارے صحبہ آنے لگے آنے لگے جو مغریب کے بعد جس کو یہ خبر پہنچی وہ مغریب کے بعد آتے ہیں اندھیرہ چھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ نہیں دکھائے دی رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھنے صحبہ اکرام کرنے لگے کہ ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں اور یہ خبر بہت دیر کے بعد پہنچی تھی تو ہم لوگ چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں حیرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میرے چراغ میں تیل نہیں ہے تیل نہیں ہے کہا کہ چراغ میں تیل نہیں ہے تو کسی سے لے لے یا گھر میں ہے تو لے لے گھر میں بھی نہیں ہے اور اتنا پیسے بھی چھوڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں ہوئے کہ کسی دکان میں جا کر تیل لے کے آجائے اللہ حبر صحبہ اکرام کہنے لگے بہت دور سے آئے ہیں ہم کیسے وہاں پر سلے جائے کیا اللہ رسول کا چہرہ نہیں دیکھیں گے امہ عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک باجو میں جو پڑوسی ہے یوندی کے گھر میں جا کر کے کچھ تیل ادھار لے کر کے مانگ کر کے لے کے آتی ہیں اور پھر اس کو چراغ میں ڈال کر کے چراغ سلگا کر کے اس کو دکھانے لگ دی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مطلب یہ ہے کہ آپ آخری نبی تھے آپ کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے آپ کتنا خوف کھانے والے تھے اور آپ نے ایک دینار ایک دنہم بھی کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا امہ عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے بعد میں لوگوں نے پوچھا صحابہ اکرام نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے آپ نے کیا چھوڑا تو کہا کہ وہی ایک جو سوپرا ہے لباس اور ایک اندر ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس طریقے پر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کے چلے گئے ہم یہاں بہت بڑی بلڈنگ بنا لیں پوری زمین جائدات فیکٹریاں سب اس کے مالک ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ یہی رہ جائیں گے بینگ بائلنسو روپیے پیسے سونے چاندی سب لیکن ہمیں ایک کفن میں لپیٹ کر کے ناک میں ہوئی دے کر کے پھر چار آدمی چار کونے پکڑ کر کے ہم کو اچھ جگہ پہ لے کے جائیں گے جہاں آدمی وہاں دوبارہ جانے کے لیے تمنہ اور یہ نہیں کرتے ہیں آنکھیں جب کھلتی ہیں کبر میں تب وہاں لادری کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو کرنا ہے یہاں کر لیں یہ ایک جامحال ہے دنیا مزرد الاخرہ دنیا یہ آخرت کی مزرہ ہے مزرہ کتے کھیتی کھیتی آپ جو بوئیں گے وہی کٹیں گے کچھ بوئیں گے نہیں کیا کٹیں گے ایک آدمی ہے دھان لگاتے دھان کٹیں گے ایک گیون لگائیں گیون لیکن دھان بھی نہیں گیونے عرب سے بیٹھ کے ہیں آپ کو اس میں کیا جائے گا آپ پھلا جائے گا یا کچھ اور چیزیں کچھ بھی نہیں آپ جو محنت کرنگ وہی آئے گا آپ اگر یہ نمازیں پڑھیں گے آپ کے لیے وہاں ایک آنکھ میں آپ کو ریکارڈ ہوتا جائے گا اور وہ صرف ہوتا جائے گا یہ نمازی آدمی یہ نیکیاں ہے اس کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں ایک بھی ایک بات نہیں سو مار سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اس لیے کہ ہمیں کھیلیں کدے کمائے کھائے پیے رہیں اب مر جائیں اس کے لیے اس کے لیے قطعن نہیں اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ صرف اور صرف ہم نے جنوں اور انسانوں کی عبادت کے لیے ہم نے پیدا کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ مقصد اگر ہم نے سمجھ گئے تو سمجھ لیے ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی ہے آج یہاں دنیا میں کوئی کسی کا کام نہیں آتا قبر میں کیسے کام آئے گا قبر کے بعد حشر کے میدان ہے حشر کے میدان میں کیسے کام آئے گا ہم جو یہاں نیک عامال کریں گے وہی چیزیں ہمیں ملنے والی ہیں اور اگر کچھ نہیں کیے تو وہاں پٹائے کے علاوہ مار کے علاوہ اب قبر میں کتنی پٹائی ہوں گی ایسی ایسی مارنے کی چیزیں ہیں کہ ایک بار مارے تو وہ بالکل مکسی میں جیسے پیستے وہ اسے پیس جائیں گے ایسی مار کہ وہ آدمی تمنہ کریں گے کاس مجھے دو فرجے نہ نامل صالحہ کہ اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے کیا کرو گے نامل صالحہ ہم نیک عمل کر کے آئیں گے اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا ایسے گئے کھائے پیئے رہے اور آگئے ایسا ہم نہیں کریں گے نامل صالحہ ہم نیک عمل کریں گے ان ناموکنون مجھے یقین ہو گیا آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا یہ سجا ہے یا اور ایسی مار اور پٹائی ہے ہم دوبارہ ایسی گلتی نہیں کریں گے لیکن وہاں جانے کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہ بھیجا ہے نہ بھیجیں گے اور نہ ایسا کچھ تمنہ اور جو بھی کریں گے کہے گا ایسا نہیں ہے آپ کو لاکھ بار بھیجیں گے تو وہی چیزیں ہیں آپ جو کر کے آئے وہی کرو گے لیکن یہاں بھیجنے کا نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجھ سے درنے کے لئے توفیق عطا فرما اللہ تجھ سے ہمیں خوف کھانے کے لئے توفیق عطا فرما اللہ ہم نے جو کچھ پہلے ہم نے گلتیاں کی ہے اللہ معافی عطا فرما اور ہمیں سوم و صلاة کے پابند بنا دیں اللہ ہماری روزوں قبول عطا فرما ہماری قربانیوں کو قبول عطا فرما ہمیں گالی گلوز سے گیبت سے چگلی سے بہتان سے اور چیزوں سے ہمیں محفوظ عطا فرما اللہ تمام بھائیوں کو ایک ساتھ اتفاق اور اتحاد سے میرے رہنے کے لئے توفیق عطا فرما اللہ اتحاد اور اتفاق بہت ضروری ہے اللہ آج بکھنے ہوئے ہیں اور جب بکھر جاتے ہیں تو پھر وہ جھڑنے کا نام ہی نہیں لیتے اور پھر وہ کوئی کام نہیں ہوگا اللہ تجھ سے ہمیں ڈرنے کے لئے توفیق عطا فرما اللہ تو ہی موت اور حیات اور زندگی زیزت اور زلت کا تو ہی مالک ہے اللہ جس کو جو چاہتا ہے وہی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے چھین بھی لیتا ہے اللہ تجھ پر ایمان ہمیں رکھنے کے لئے توفیق عطا فرما اللہ تو نے فرمایا ان اللہ زینا آمنو و تقاو کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر مجھ سے درتے ہیں تو اس کے لئے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ ہمارے لئے اینکان تتواب رشن الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعیده و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزلل و من يزلل فلا هاديل و اشهد ان لا الہ الا اللہ و دهولا شريک و نشهد ان محمد نابده و رسول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی و حدی محمد صلی اللہ و علیہ وسلم و شر الأمور محدساتها و كل محدسة و كل بدات سلالة و كل سلالة في النار بسم اللہ الرحمن الرحیم كل هو اللہ و احد اللہ السبب لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد ان اللہ و ملائکته يسلون عن النبی یا ایواللذین آمنوا صلو putting و سلموا و تسلیما اللہ مان سلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علیہ و علیہ من talkinہ بارک تعالی ابراہیم و علیہ من حبید مجل صلی اللہ اللہ و تالی محمد و علی و صحاب اجمائل براحمد دکا یا 할 رحم الرحمن موسیقی